اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا زمین سے مٹی مانگائی فرشتے کو زمین پر بھیجا سید الملائکہ آئے زمین سے مٹی اٹھانا چاہتے زمین روئی کہنے لگی اے فرشتے اے فرشتوں کے سردار جبرئی مٹی نہ لے کر جاؤ تم مٹی لے کر جاؤ گے انسان بنے گا انسان کو خلافتِ عرضی ملے گی زمین پہ آئے گا زمین پہ آئے گا تو خون ریزی کرے گا فتنہ فساد کرے گا عرض کرنے لگی رو کر مٹی نہ لے کر جاؤ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو خیال آیا ترس آ گیا واپس چلے گئے اللہ کے حضور عرض کیا مولا مٹی کیسے لاتا زمین رونے لگی میں مٹی نہ لاسکا مجھے ترس آ گیا اللہ نے دوسرے فرشتے کو روانہ کیا دوسرا فرشتہ آیا اس نے مٹی اٹھانا چاہا مٹی نے پھر وہی کہا خدارہ مٹی نہ لے کر جاؤ انسان زمین پر خون بہائے گا انسان خورے زی کرے گا مٹی نہ لے کر جاؤ دوسرا فرشتہ بھی مٹی لے کر نہیں گیا تیسرا فرشتہ آیا وہ بھی مٹی نہ اٹھا سکا تیسرا فرشتہ بھی مٹی لے کر نہیں گیا عزیزہ نے گرامی القدر غور فرمائیے پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا حضرت اسرائیل کو بھیجا اسرائیل علیہ السلام آئے زمین نے کا مٹی نہ لے کر جانا انہوں نے کہا تو لاکھ منا کر مگر میں ضرور لے کے جاؤں گا مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے ہے یہ کام ضرور کر کے جاؤں گا زمین روئی انہوں نے ایک نہ سنی مٹی اٹھائی لے کر چلے گئے اللہ نے فرمایا اے اسرائیل تم مٹی لائے کیا زمین نے منع نہیں کیا کہنے لگے یا اللہ زمین تو روئی تھی زمین نے تو منع کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تمہیں رحم نہیں آیا تمہیں اس پر ترس نہیں آیا عرض کرنے لگے اے میرے مولا اے میرے پروردگار میں زمین کا رونا دیکھتا تو تیرا حکم کیسے پورا کرتا یا اللہ میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا زمین کا گڑ گڑانا نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا اے اسرائیل سنو تم مٹی لے کر آئے ہو انسان پیدا کیا جائے گا پھر انسان کو زمین پہ آباد کیا جائے گا انسان کو پنانے کے لیے اس زمین سے مٹی کو تم نے اٹھایا واپس جب انسان کو مٹی میں ملایا جائے گا تو اب ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی ذمہ داری بھی تم کو دی جائے گی تم ہی واپس اس کی روح نکالو گے تم ہی جاؤ گے روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے ٹائٹل ملک الموت دے دیا اب یہی روح قبض کیا کرتے ہیں الغرض حضرت آدم کی مٹی آئی حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا مجسمہ آدم بنا پھر اللہ نے فریشتوں سے کا سجدہ کرو فریشتوں نے سجدہ کیا ابنیس نے نہیں کیا لیکن میرے عزیزو ادھر یہ حضرت آدم کی تخلیق ہے یہ حضرت آدم کی تخلیق کا پروسس ہے زمین سے مٹی جاتی ہے پھر حضرت آدم کا وجود تیار ہوتا ہے لیکن جب حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا دنیا کی پہلی عورت کو پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزاج دے دیا اللہ نے کائنات کو بتا دیا زمانے کو بتا دیا اے دنیا والوں جم مرد بنا مٹی زمین سے آئی کھلے عام مرد کا پتلا بنا کھلے عام اسے پیدا کیا گیا لیکن جب عورت بنی تو اس کو چھپا کر پیدا کیا گیا جنت کے اندر پیدا کیا گیا کسی کو پتا نہ لگے اصل تو اس کی بھی مٹی ہے لیکن اس کو براہ راست مٹی سے نہیں بنایا بلکہ آدم کی پسلی سے بنایا گیا حضرت آدم کی پسلی سے بنا کر عورت کے پردے کا خیال رکھ کر اللہ نے دنیا کو بتا دیا اے دنیا والوں اس کا نام عورت ہے اس کو پیدا کرتے ہوئے تمہارے رب نے چھپایا ہے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے اب ذمہ داری تمہاری ہے تم کو اس کو اپنے گھر میں چھپانا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت ماشاء اللہ بہت اکچہ سمجھ میں آ رہی ہے شہباز پر کے لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں بات تو سمجھیں یہ عورت کی تخلیق اللہ نے پیدا بھی کیا ہے تو تب ہی سمجھا دیا کہ اس کے لئے پردہ کتنا ضروری اسے چھپا کے پیدا کیا آدم کو دکھا کے پیدا کیا عورت کو چھپا کے پیدا کیا اب ایک بات اور سنو اب یہاں پر مفسرینِ اکرام نے کئی وجہیں بیان فرمائی مزید اس کے علاوہ کہ عورت کو اللہ نے جنت میں ہی کیوں پیدا کی کہیں اور بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا اللہ تو اسے کو روکنے والا نہیں جہاں چاہتا پیدا کر دیتا اگر ہے مزاج سننے کا تھوڑی دیر تو سنو بولیں سننا چاہتے ہیں یا ختم کرنا میں آپ کو اب بڑے کام کی باتیں سنانے لگوں توجہ سے سنیں گے تو محفوظ رہ جائیں گی باتیں ویسے تو وقت کافی ہو گیا دو بجنے کی قریب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں نے آپ کو بتائی حضرت حوہ کی تخلیق بتائی اب رزوان بھائی تم ذرا توجہ سے میری بات سنو اب بڑی دلچسک بات بتا رہا ہوں آپ کی شادی ہو رہی ہے نا آپ یہ بات درہ غور سے سن کے جاؤں اللہ نے عورت کو جنت میں ہی کیوں پیدا کیا یہ ایک سوال ہے اس پر مفسرین کرام نے اس کی کئی وجہیں بیان فرمائی میں دو تین وجہیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ پھر میں آگے گزر جاؤں وقت کم ہے باتیں زیادہ ہوں اللہ تعالی نے عورت کو جنت کے اندر ہی پیدا کیوں کیا اللہ کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا جبکہ مرد کو جنت میں پیدا نہیں کیا گیا مرد کو جنت میں رکھا گیا عورت کو تو پیدا ہی جنت میں کیا گیا اب سنو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا پروردگارِ عالم نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا کہ جب عورت کی آنکھ کھلے تو عورت جنت کا حسن دیکھ لے جب عورت کی آنکھ کھلے اس جنت کی بہاریں نظر آئے اسے جنت کی رنگینیاں نظر آئے اسے جنت کی خوبصورتی نظر آئے اسے جنت کا حسن نظر آئے اسے جنت کی رانائیاں نظر آئے اسے جنت کی نہریں نظر آئے اسے جنت کا حسن اور وقار نظر آئے تاجدار مدینہ کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مزاج دیا اے عورت تجھے جنت میں پیدا اس لیے کیا گیا جنت کا شکون دیکھ لے جنت کا آرام دیکھ لے جنت کی بہاریں دیکھ لے سب دیکھ لے اب تجھے دنیا میں جانا ہے دنیا میں ایک گھر بسانا ہے ادھر جنت کو دیکھ کر جا ادھر دنیا میں جب گھر بسائے تو اپنے گھر کو اسی جنت کا نمونہ بنا دینا اللہ نے عورت کو مزاج دے دیا اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا اللہ اکبر مگر عجیب حال ہے اللہ نے تو فرمایا حکم اللہ نے تو مزاج دیا کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا مگر عورت نے کچھ اور ہی بنا دیا اب کیا بنا دیا وہ آپ بہتر جانتیں بتانے کے لئے ہائے 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 کائیں کائیں پورا دن اسی تمہاری امی ایسی تمہارے ابو ایسے تمہاری بھابی ایسی تمہاری بھابی ایسے تمہارے بھابی ایسے مرنے کو مر جاتی ہے عورت یہ تمہارا تمہارا ختم نہیں کرتا وہی گھر ہے اس کا اسی میں رہے گی وہیں اس کے بچے وہیں پوری زندگی گزرنی ہیں اب اس کی گھر تو اس کا وہی ہے مگر پھر بھی مرد دم تک آخر وقت تک کہتی ہے یہ تمہارا میرا تمہارا میرا ہمارا عجیب بات ہے عجیب تماشا ہے اللہ نے مزاج دیا گھر کو جنت کا نمونہ بنا مگر آج کل آدمی کی حالت یہ وہ گھر آتا ہے تو اسے گھر جنت کا نمونہ نظر نہیں آتا کچھ اور ہی نظر آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے تو باہر ہی اچھا تھا گھر میں آیا تو پھر اس کا دماغ پک گیا سن سنتے ہیں کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی چغلی کبھی اس کی چغلی کبھی اس کی اور چغلی کے بغیر تو مجھے لگتا عورت رہی نہیں سکتی ہے گزارہ ہی نہیں ہے کھانے عظم نہیں ہوگا بغیر چغلی کی فرزانہ ایسی ہے رخصانہ ایسی ہے ہے نہیں مطلب سارا زور اسی پہ ہے مگر میرے عزیز و غور کرو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کی آپ دوسری وجہ بتا رہا ہاں اب دوسری وجہ بہت اچھی لطیس بات ہے سننا توجہ دوسری وجہ سنو اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا دوسری وجہ دوسرا ریزن فرمایا مفسرین اکرام نوجوانو فرمایا کہ اللہ نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ جب جنت میں پیدا ہو آنکھ کھلے جنت نظر آئے جنت کی بہاریں نظر آئے لیکن جنت میں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے حور حورے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حوروں کو پیدا فرمایا باز طبقے ایسے ہیں کچھ لوگ جو اپنی افسراؤں کو بھول کر ہماری جنت کی حوروں پہ تفسرے کرنے لگ جاتے ہیں ہم کہتے یا رجیب بے غیرت اور ڈھیٹ لوگ ہیں وہ چار چار سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار اور لاکھ لاک افسراؤں کا ذکر نہیں کرتے ہیں بہتر ہوروں پہ فلمیں بنا دیتے ہیں ہم نے کہا غم نہ کرو بیٹا ابھی تم فلمیں بنا رہے بہتر ہوروں پہ وہ فلم بنے گی تمہاری کہ دنیا دیکھے گی تمہاری فلم فلم دنیا میں بھی بنے گی جب ادھر سے جاؤ گے اور جب جل جاؤ گے ادھر بھی جلو گے پھر ایک فلم بنے گی دوبارہ سمجھ رہے ہیں ادھر بہتر ہوروں پہ فلمیں بنانے والوں ہم تو کم سے کم قبر میں ہوں گے ہمارا رب اٹھائے گا جنت میں پہنچائے گا بہتر ہوریں عطا کرے گا مگر تُو ادھر بھی چل جائے گا ادھر بھی چلے گا نہ تجھے ایک ملے گی نہ تجھے ازار ملے گی وہ آپ سراؤں کا جو تیرا تصور ختم ہے تو سوچ اپنے بارے میں مگر غور کرو اللہ نے جنت میں ہوروں کو پیدا فرمایا اب ہوریں کیا ہوتی ہیں ذرا سن لو ہوروں کی خوبصورتی کیا فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے انسان ایک مرتبہ مرتا ہے ایک مرتبہ موت آتی ہے دوبارہ نہیں آتی مگر آقا نے مثال دے کر سمجھایا تمثیل کے ساتھ بندہ مرتا تو ایک ہی بار ہے مگر تمہارے میرے آقا نے فرمایا اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ بندے کو موت آتی دوبار موت آتی اگر ایک سے زیادہ بار موت آتی تو بندہ دوسری مرتبہ تب مر جاتا جب وہ جنت کے اندر پہلی مرتبہ کسی ہور کا حسن دیکھتا برداشت نہیں کر پاتا اتنی خوبصورت ہے ہورے ہاں شادی کرنے والوں اور شادی شدہ لوگوں یہاں ذرا صبر کر لیا کرو ادھر کا خیال کر کے اگر ادھر بیوی ستا رہی ہے تو جھگڑا نہ کرنا بلکہ مسکرانا کہنا تو ستا لے مگر ادھر مجھے جو اللہ آتا کرے گا وہ مجھے بڑا سکون پہنچائے اللہ تعالی نے ہوروں کو پیدا کیا غور کرو فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے ہوروں کا حسن یہ ہوتا ہے ان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر جنت کی ہور اپنی ایک انگلی ذرا سی انگلی ایک ذرا سی انگلی دنیا میں ظاہر کر دے تو اس کی انگلی سے نکلنے والا حسن اس کی چمک ایسی ہوگی کہ سورج کی چمک پھیکی پڑ جائے گی چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جائے گی یہ ایک جنت کی ہور کا حسن ہے عزیزو اللہ اکبر کبیرہ اور اتنی تیزی ہوگی اس کے حسن میں کہ اس کا حسن دیکھا نہ جائے گا بندے غشتھا کے گرنے لگیں گے کئی تو اس کا حسن دیکھ کر مر جائیں گے ایسا حسن ہے جنت کی ہوروں کا مگر اللہ نے جنت میں عورت کو پیدا کیا ہوروں کو بھی رکھا ہے جنت کے اندر تو وجہ مفسرین فرماتے ہیں دوسرا ریزن یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے ہی جنت میں عورت کو ادھر ہوروں کو دکھا دیا اے عورت تو جنت میں پیدا ہوئی ہے ادھر ہوروں کو دیکھ لے ان کا رہنا سہنا دیکھ لے ان کا بننا سبرنا دیکھ لے ان کا سجنا سبرنا دیکھ لے ان کا سلیقہ شعور دیکھ لے ان کا قرینہ زندگی دیکھ لے ان کی حیات کا کیسی ہے ان کا شعور کیسا ہے ان کی زندگی کن زابیوں پہ گزرتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نزاج دیا جنت کی ہوروں کا سجنہ سبر نہ دیکھ لے تاکہ دنیا میں جائے تو دنیا میں جا کر تو بھی ایسے ہی رہے کہ ایتر جب تیرا شوہر تجھے دیکھے جب تیرا شوہر تجھ پہ نظر ڈالے اس کا دل تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے اس وہ تیرے چہرے پہ نظر ڈالے وہ تیرے چہرے کو دیکھے اس کی آنکھوں کو پھنڈک مل جائے ایسے رہنا ان کو دیکھ کے جا اللہ تعالیٰ نے مزاج کچھ اور دیا مگر عورت ہو کچھ اور گئی اللہ نے تو یہ فکر دی تھی کہ سج سمر کر خوبصورت بن کے رہنا اپنے شوہر کے سامنے تاکہ اسے تجھے دیکھتے ہی اس کے دل کو سکون ملے مگر بھائی یہ سچائی ہے دن بھر اتنی میلی کچیلی اتنی سنیچری لیچڑی بن کے رہتی ہیں عورتیں اللہ رحم فرمائے پسینے آ رہے ہیں کھجا رہے ہیں کبھی ادھر کھجلیاں ہو گئیں پسینوں میں سمجھ رہے ہو مگر کیا ہے نہ نہانے کو تیار نہ اچھے کپڑے پہننے کو تیار آدمی دیکھ رہا ہے دیکھا بدبو آئی دور ہو گئی رضا نے کہا اللہ معاف فرمائے اے عور تو تمہیں میرا پیغام ہے سج سمر کے رہا کرو ایسے رہا کرو تمہارا شوہر دیکھے وہ تم سے دور نہ جائے وہ دیکھے تو وہ تمہارے قریب آتا چلا جائے اس کی محبت بڑھتی جائے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے مگر ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ جب دھر میں رہیں گی اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی بلکل گندی رہیں گی کپڑوں پر بڑے بڑے داغ دھبے ہوں گے اور سمجھ رہاں کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے جگہ جگہ سے اور آ جائے کسی کی محلے میں شادی جیسے رضوان بھائی کی شادی آگئی پھر حال نہ پوچھو بچے نہیں پہچان پاتے امی ہے کونسی والی بلکل ہی الگ بدل گئی پوری بچہ دیکھ رہا ہے اممہ کی دھر ہے اممہ ادھر یہ ہاتھ پکڑ کے کہتے بیٹا میں ہوں تیری اممہ بچہ دیکھ کے گھور آگیا یہ کون بلہ ہے سمجھ رہے ہو گھر میں شوہر کے سامنے سڑیوی لی چلی اور محلے میں شادی آگئی تو یہ جاریہ ہرن بن کے بلکل سارے محلے والے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھابی تو بڑی خوبصورت ہے چچی تو بڑی بہترین ہے عجیب بات ہے سارا محلہ اس سے راضی اس کا آدمی اس سے ناراض سارا محلہ راضی ہے سب کہہ رہے ہیں کچھ چلا جائے بس چائے پھلا کے بھیجے گی وہ بھی آکے چار جگہوں پہ تعریف کر رہے گا فلانے کی بہت جواب تھوڑی بھابی بہت لیشی چچی بہت بڑی آر اور وہ آدمی کہہ رہے ہیں تجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو تُو لے جائے سبی میری جان چھوٹے کم سے بلے ایک ہفتہ میں تُو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے ایک ہفتہ نہیں جھیل کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خدنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو مردوں تم بھی اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو اور تو تم بھی اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو اپنی نظروں میں پاکیزگی پیدا کرو اپنے وجود کو پاکیزہ بناؤ اور صاف ستھری رہو اچھی بن کے رہو جب شوہر گھر میں آئے پہلے سے تیار ہو جاؤ تاکہ شوہر تمہارا تم کو دیکھے تو اس کے ذہن و فکر میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے تم اس کے دل کی ملکہ بن کے رہو اس کے دل کی رانی بن کے رہو اپنے شوہر کو راضی رکھو اس کو ناراض نہ کرنا میرے آقا نے بار بار زور دیا تاجدار مدینہ نے فرمایا اے عورتوں تم پہ کپڑے دھونا ضروری نہیں تم پر روٹیاں پکانا فرض و واجب نہیں ہے تم پر یہ خدمتیں کرنا ضروری نہیں ہے تم کرو یا نہ کرو یہ تمہاری محبت ہے تم کر رہی ہو لیکن ہاں تمہیں شوہر کو راضی رکھنا ضروری ہے شوہر کی اطاعت واجب ہے شوہر کی محبت واجب ہے شوہر کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ضروری ہے یہ ضروری ہے مگر عجیب حال ہے جو ضروری ہے اس پر کوئی توجہ نہیں اور جو ضروری نہیں ہے اس پر پورا فروکس پورے دن کپڑے رگھڑنے پر لگی صبح سے شام ہو گئی آدمی کے رات دو بات نہیں کر سکتا میں اس سے جب دیکھو کپڑے رگھڑ گئی ہے جب دیکھو کپڑے رگھڑ گئی ہے اور ساس اتنی ظالم ہو گئی وہ اسے موقع نہیں دے رہے دن میں کہے اپنے آدمی سے ذرا سی بات کر لے کرے کہ ایک ایسا مجنوع ہو گیا ساس کیا تھی کہ ایسا مجنوع ہو گیا عورت سی باتیں کرتا رہے دن میں ہم بھی تو تھے ہماری بھی تو جوانی تھی کبھی ہم نے تو ایسے ڈھنگ نہیں کرے اب یہ بڑا پریشان ہے یا اللہ میں کروں کیا عزوان بھائی ٹینشن نہیں لینا ڈرنا نہیں بیوی کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ راہے ہموار فرما دے گا خود بخود راستے آسان ہو کپڑے دھو رہی ہو دھو روٹیاں پکا رہی ہو پکاؤ مگر شوہر کو رازی کرنا ضروری ہے ہر اعتبار سے تو شوہر کی بھی فکر کیا کرو اور ساسیں جتنی ہیں وہ بھی سنیں یہ سیریل دیکھ دیکھ کے جو تم گھا تک بن گئی ہو نا خطرناک یہ جو تم نے موبائلوں میں سیریل ڈرامے دیکھ لیے ساس بھی پہلے بہو تھی ہاں بہو تھی تو کیا مطلب اب انتقام لے گی بدلہ لے گی بدلہ لینے کے چکر میں اپنی حالت خراب کر لے گی پھر نوبت یہ آئے گی جب تس سے ہلا نہیں جائے گا یہ بہو تجھے ہاتھ تک نہیں لگائے گی تو بہتر یہ ہوگا اس بہو سے بنا کے رکھ تاکہ تیرے بڑھا پہ میں یہ بہو تیرے کام آئے اپنے بیٹے کا دل نہ دکھا بنا کے رکھ تاکہ تیرے بڑھا پہ میں تیرا بیٹا تو اگر چل نہ سکے تو گود میں اٹھا کر تجھے لے کر جائے یہ بہو تجھے گود میں اٹھا کر تیری حاجتیں پوری کرائے تو اپنے بہو بیٹوں کو ایسا نہ سمجھو کہ انہیں دور رکھنا ہے ملنے نہیں دینا ہے قریب نہیں آنے دینا ہے ذہن بدلو منٹلیٹی چینج کرو آگے بڑھو میرے عزیزو اب ذرا توجہ کرو اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کر دیا عورت کو پیدا کر دیا پھر اللہ نے نکاح فرما دیا اللہ نے فرمایا آدم مہر ادا کرنا ہے عرض کرنے لگے مولا کیا ادا کروں گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم سنو سنو تمہیں مال و دولت سے مہر ادا نہیں کرنا ہے تمہیں خزانے دے کر مہر ادا نہیں کرنا ہے اے آدم تمہیں مہر ادا کرنا ہے تو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ مہر بھی ادا ہو جائے اور مرد کے خمیر میں میرے محبوب کی محبت بھی آ جائے یا اللہ کیا کروں فرمایا میرے محبوب پہ درود پاک دس مرتبہ پڑھ دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا اور جب درود پڑھ کر تم ایک دوسرے سے ملو گے تو پھر تم سے پیدا ہونے والے تمام انسان ان کے خمیر کے اندر درود پاک کی برکت سے میرے محبوب کی محبت آ جائے گی اب محر حضرت آدم نے ادا کر دیا مگر محر کی معاملے میں چند ایسے کھڑوس بڑھیں ہمارے ہاں بیٹھ جاتے ہیں پال پہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں ایک لاکھ روپے کا محر ہوگا بھائی صاحب اور اب ایک لاکھ تو کچھ بھی نہیں رہا اب تو پانچ پانچ لاکھ کا محر ہے اور خاص طور پہ پھوپا جو ہوتے ہیں پھوپا اس نے دھیلا نہیں لگایا ہوگا شادی میں اور محر کے ٹیم پہ ایسے بیٹھ جائے گا کڑھ کے کہہ گا نہیں اتنا جہیز دے رہے ہیں اتنا سمان دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں مجھے ہیں اتنا تو محر ہونا ہی چاہیے اچھا یاد رکھنا نبی کی شریعت کبھی کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتی کسی پر بوجھ نہیں ہے مصطفیٰ کی شریعت اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اسلام کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یاد رکھیں اسی لیے میرے آقا کا فرمان حیثیت دیکھ کر محر عدور محر کی رکم رکھا کرو مقرر کیا کرو تاکہ وہ بندہ ادا کر دے اسے تاخیر نہ ہو ادا کرنے میں پانچ لاکھ کا بانگ دیا وہ ادا ہی نہیں کر پا رہا دے ہی نہیں پا رہا شادی ہوتے پھر وہ جھمیلوں میں پھنس گیا شادی ہوتے پھر مطلب الگ الگ معاملات ہو گئے میاں تم نے پانچ لاکھ کا محر رکھ دیا وہ کہاں سے دے گا وہ تو اگر بیس روپے کا کوئی سامان بھی اپنی بیوی کے لیے ذرا سا چھپا کے لے آئے یا سو روپے کے سیب لے آئے چھپا کے تو ساس نہیں چشنا ہٹا ہٹا کہ دیکھتی ہے جب پنی چھپا چھپا کے لے جا رہا ہے بیچارہ اگر بیوی مہکے جا رہی ہے اور سو روپے ذرا چھپا کے دے دے تو کہہ رہی ہیں کورچا کرنے لگا پیسے بچا بچا کے اپنی بہو کو دے رہا ہے ہمیں نہ دے رہی ہے جس دن سے بھی آ ہوا ہمیں نہ دے رہی ہے کچھ بھی مہرت نہ رکھو جتنا کے لڑکا ادا کر پائے اگر اس کی حیثیت دس ہزار ادا کرنے کی دس ہزار کا مہر رکھو تاکہ وہ فوراں ادا کر دے اس بوجھ میں نہ رہے اور اگر اس کی حیثیت پچاس ہزار کی ہے تو پچاس ہزار کا مہر رکھو لیکن یاد رکھنا اگر حیثیت دس ہزار کی ہے اور ایک لاکھ کا مہر تم نے بان دیا یہ اس کو ادا کرنے میں دیر تو لگائے گا مگر تو بھی فکر کر لے بندوانے والے تو بھی نہیں بچ پائے گا تو بھی ضرور پکڑا جائے گا مہر اتنا جتنا کے وہ ادا کر سکے حضرت آدموں ہوا کا مہر درود پاک اب اللہ نے فرمایا جنت میں رہو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْکُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اللہ تعالی نے حکم دیا اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو کہاں رہو زور سے بولو جنت میں رہو جانا ہے جنت میں ارے جنت کے نام سے خاموش ہے جنت میں نہیں جانا تو زور سے بولو انشاءاللہ یقیناً حضور کا کرم ہوگا پروانے جنت ملے گا اور انشاءاللہ ہم سارے سنی حضور کے صدقے جنت میں جائیں گے کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا جنت غلاموں کے لئے ہے عرش حق ہے مسند رفعات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو جائیں گے ہم یقیناً جائیں گے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی تو ہمیں جو کچھ مل رہا ہے جو کچھ ملتا ہے حضور کا صدقہ ہے تو ہم جس کا کھائیں ضروری ہے اسی کا گائیں اب جلدی جلدی آخری باتیں آپ کے سامنے دو چار اور کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں حضرت آدم و حووہ جنت میں مگر ساتھی ساتھ ادھر حضرت آدم و حووہ کو اللہ نے جنت میں رکھا مگر پیچھے پیچھے اللہ نے شیطان کو بھی کھلی اجازت دے دی کہ بھائی تجھے اجازت ہو تو اپنا کام کر لے اللہ نے روکا نہیں اللہ اگر چاہتا تو شیطان کی مجال تھی لیکن اللہ تعالی کھرے اور کھوٹے کی بھی تو پہچان کرنا ہے جنت دوزخ جب بنے ہیں تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو پرکھتا ہے ان کا امتحان لیتا ہے اللہ تعالی نے شیطان کو پیچھے لگا کے پھر اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول کے پھر اپنی رحمتوں کو اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں پر مسلسل دراز کر کے پھر بندے کو فرما دیا اے بندے اب شیطان بھی ہے یہ تجھے بہکائے گا اور میرا کرم بھی ہے میری رحمتیں بھی ہیں جو تجھے اپنی طرف بلائیں گی اب تیرا امتحان ہے تو کدھر جائے گا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا اگر شیطان کے ساتھ گیا تو سمجھ لے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اگر تُنے رحمان کے حکم کو مانا تو یاد رکھنا تجھے اللہ تعالی مزید اتا فرماتا جائے گا اللہ تجھے نیامتوں سے بھی نواز تا جائے گا اور اس کی رحمتیں بھی تجھے اپنی آغوش میں لے لیں گی مگر میرے عزیز و غور کیجئے اللہ نے حضرت آدم و ہوا کو جنت میں بھیجا ادھر شیطان فکر میں لگ گیا کہ بھئی جنت سے نکالوں کیسے جنت سے نکالوں کیسے اس وقت پہلے آدمی پہلی عورت کو جنت سے نکالنے کی فکر میں تھا اور آج شیطان اس فکر میں ہے کہ جنت میں جانے سے روکوں کیسے جنت میں جانے سے روکوں کیسے اسی لیے تو یہ شیطان کیا کرتا ہے جنت میں جانے سے روکنے کی تدبیریں انسان کے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ تُو جو ہے فلمیں دیکھ کبھی کہتا ہے تُو جو ہے بدکاریاں کر کبھی کہتا ہے تُو چھوٹ بول کبھی کہتا ہے تُو نمازیں چھوڑ کبھی کہتا ہے تُو برائیاں کر کبھی کہتا ہے شراب کے جام پی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو جوا کھیل کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے سٹا لگا کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے اپنی بہنوں پہ گندی نظر ڈال یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے جنت میں جانے سے روکنے کے لیے یہ جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے مگر رب کی رحمتیں پکار کے کہتیئے بندے یہ تجھے روکنا چاہتا ہے مگر دیکھ لے تیرے رب کا کرم تجھے بلا رہا ہے تیرے رب کی رحمتیں تجھے پکار رہی ہیں تیرے رب کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں آجا شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا رحمان کی ان آیتوں کو دیکھنا رحمان کے کرم کو دیکھنا رب کی اتاؤں کو دیکھنا رب کے فضل کو دیکھنا اس کی بخشش کو دیکھنا اس کے کرم کو دیکھنا اس کے پیار کو دیکھنا تو شیطان آئے تجھے پہکائے تو تو لا حال پر کر اس کو بھگانا اور آ کر مسجد میں سر جھکانا اور گناہوں کی معافی مان کر جنت کا حقدار بن جانا تو اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا اب یہ جو نینے میں کیا کہوں یہ جو نینے اب ہمارے سامنے چیزیں آ رہے ہیں یہ شیطان وسوسے ڈال رہے ہیں آج ہماری قوم اللہ ذہم فرمائے ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ سب کا حال عجیب ہے خاص طور پر نوجوانوں کو مورڈن کلچر بہت پسند آ رہا ہے مورڈنٹی بھا رہی ہے پھر مورڈنٹی نے اس درجہ ہماری نئی نسل کو اس درجہ خراب کیا کہ اب ان کا چہرہ اسلامی نہیں رہا لباس اسلامی نہیں رہا طریقہ اسلامی نہیں رہے چال چلن اسلامی نہیں رہے چہرے پہ دیکھو تو نبی کی سنت غائب داری اور پھر ان کا غلیہ ہی پورا جیب ہو گیا غلیہ ہی پورا جیب ہو گیا بدل گیا اور اب تو اللہ رحم فرمائے پتہ نہیں لگتا مرد اور عورت کب بھی فرق ختم ہو گیا بھئی عورتوں کے چہرے پہ داڑی نہیں ہوتی بال ان کے لمبے ہوتے ہیں مرد کے چہرے پہ داڑی ہوتی ہے اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوا چہرے کی داڑی ختم کر دی اور بال پیچھے سے چھٹییں باندھ لی لمبے لمبے کر لیے فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے اور اب چوتھا میں سہانا لگتا ہے اچھا خاصا مرد زنانا لگتا ہے پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں نقشے آگے شبو پیچھے شبانا لگتا ہے باتیں تو بڑی بتانی ہیں مگر رات کا حصہ وہ ہے کہ اب باتیں بتانے کا وقت نہیں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اور مزید باتیں ہوگی مگر آخری بات سنو اللہ تعالی نے انسان کو اپنے بندوں کو مزاج دیا بتا دیا کہ سنو پہلے مرد پہلی عورت کو میں نے رکھا جنت میں کہاں رکھا کہاں رکھا زور سے بولو کہاں رکھا مگر اب میں آپ کو وہ قرآن کی آیت سناتا ہوں جس میں اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کہاں بنانے والا ہوں کہاں مطلب بات کلیر کے زمین کی خلافت انسان کے لئے بات بلکل واضح کر دی انسان کو بنانے سے پہلے اب یہ آپ مختصہ سنے بات انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے بات کلیر کر دی بات واضح ہو گئی کہ انسان کو زمین کی خلافت عطا کی جا رہی ہے تو مطلب انسان کو زمین پر ہی آباد کیا جائے گا لیکن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے حضرت ہوا کو کہاں رکھا دونوں کو یا اللہ جب تُو نے زمین کی خلافت ہی دینی تھی تو تُو نے جنت میں کیوں بھیجا ڈائریکٹ زمین پر کیوں نہیں بھیج دیا بھیجنا تو بہرحال زمین پر ہی تھا تو پھر تُو نے ان کو جنت میں کیوں بھیجا ان کو یا اللہ سیدھا زمین پر ہی بھیج دیا جاتا پھر یہاں زمین پر یہ رہتے اس کے بعد میں انسان اپنی جتنی زندگی ہوتی گزارتا پھر جنت دوزک کا فیصلہ ہو جاتا لیکن مولا تُو نے سب سے پہلے جنت میں بھیجا جنت میں بھیجنے کی وجہ کیا جبکہ تیرا تو اعلان تھا انسان کو زمین پر آباد کیا جائے گا جب تیرا واضح اعلان تھا زمین کی خلافت ہے تو پھر زمین پر ہی بھیج دیا ہوتا تو اللہ کی قدرت کا جواب آئے گا پروردگارِ عالم کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزاج دے رہا تھا کہ میں نے پہلے مرد کو پہلی عورت کو پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں رکھا ہے ڈائریکٹ زمین پر نہیں بھیجائے وجہ یہ ہے پہلے جنت میں اس لیے بھیجا اے آدم تم پہلے انسان ہو ساری انسانیت تم سے شروع ہوگی دنیا میں جانے سے پہلے زمین پہ جانے سے پہلے ذرا جنت کو دیکھ کے چلے جاؤ ذرا جنت کا حسن دیکھ کے چلے جاؤ ذرا جنت کی رونکیں دیکھ کے چلے جاؤ ذرا جنت کی نہریں دیکھ کے چلے جاؤ ذرا جنت کی بہاریں دیکھ کے چلے جاؤ ذرا جنت کے میوہ چاہ دیکھ کے چلے جاؤ تاکہ تم دنیا میں جاؤ تمہاری اولاد کو یہ جنت یاد رہے اس جنت کی بہاریں یاد رہے اس جنت کی رونکیں یاد رہے اور انسان اس جنت میں آنے کی تمنہ کرتا رہے اور جب اس جنت میں آنے کی تمنہ کرے گا تو برائیوں سے بھی بچے گا بے حیائیوں سے بھی بچے گا غلط کام بھی چھوڑ دے گا اللہ تعالی نے انسان کو یہ مزاج بھی دیا ہے عزیزانِ گرامی القدر اللہ نے عورت کو پیدا کیا اللہ نے اسے عزت بھی دی پھر ایک مرد کے ساتھ اس کی زندگی کو محفوظ کیا سیکیور کیا اللہ تعالی نے احسان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و فیل ہم غلاموں کو وہ پاکیزہ تستور عطا فرمایا جس میں بیٹھنیوں کی عزت ماں کی عزت بہنوں کی عزت عورت کا وقار سلامت ہے دنیا نے تو عورت کو زلیل کیا ہے آج دنیا کے تمام طبقے دیکھ لو ایک روپے کی ماچس بھی بغیر عورت کی فوٹو کے نہیں بیچ پاتے کتنا سستہ کر دیا نہ تم نے عورت کی غیرت کو کتنا سستہ کر دیا نہ تم نے عورت کو کہ تم ایک روپے کی ماچس پہ عورت کی تصویر لگا کے بیچتے ہو لیکن اسلام کہتا ہے عورت کی عزت یہ نہیں ہے کہ ایک روپے کی ماچس پہ فوٹو لگا کر اسے بیچا جائے بلکہ عورت کی عزت تو یہ ہے اگر لاکھوں بھی اس کے سامنے پڑے ہو تو عورت کہتی ہے کہ میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے لاکھوں درہم و دینار کو تھکرا دوں گی لیکن جو اللہ نے مجھے عزت اور وقار دیا ہے اس عزت اور وقار اور اس تقدس کی حفاظت کروں گی عزیزوں اپنے معاشرے کو بہتر بناو اپنے گھروں کا ماحول بہتر کرو اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں صحیح طور پر زندگیاں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزوان بھائی کی شادی ہے